اسلام علیکم ویورڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ کے لیے سے ہوں گے آپ کا دوست آپ کا ٹیچر ساتھ رسوان آپ کے لیے ایک نیا لیکچر لے کر حاضر ہے ایسے تمام طلبہ و طالبات جو نئے ہیں ہمارے چینل پر ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا وٹن دبا دیں تاکہ آنے والے نئے تمام لیکچر سے ان کو بروقت آگاہی حاصل ہو سکے تو بینہ وقت ضائع کیے ہم لوگ اپنے آج کے نئے لیکچر کی طرف آتے ہیں جس ٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر فیزکس کے پیج نمبر نائنٹین پر ٹاپک موجود ہے اس کا نام ہے میرنگ سلنڈر جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں پچھلے لیکچر میں بارہ بار ڈسکس ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن میں سے زیادہ تفصیلی جواب پوچھا نہیں جا سکتا اس لئے ہم لوگ ان کے کچھ کی پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو سکے تو ہمارا ٹاپک ہے جی میرنگ سلنڈر سمپل ہے یہ ایک گلاس یا پلاسٹک کی بنی ہوئی ایک جار مما شکل کا سلنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر سکیلز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی لمبائی کے ساتھ ساتھ اس پر سکیل لگے ہوتے ہیں اس کی یہاں پر میں ایک رف سا سکیچ ڈرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ جو ہے وہ میں اس پر سمجھا سکوں کچھ اس طرح سے اس کے جو ہے وہ شکل ہوتی ہے جس کے اوپر اس طرح سے سکیل لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پلاسٹک کا یا گلاس کا یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے جی یہ لیکوڑ پاودر یا ایرگولر شیپ اوبجیکٹ کا والیم میر کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈیفرنٹ کپیسٹیز میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے ہنڈرڈ ایمیل سے لے کر ہنڈرڈ ایمیل تک آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مختلف طریقوں سے والیم میر کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں سیمپل یہ تری پوائنٹس آئی تنگ سو مور دین اناف ہے گلاس کا پلاسٹک کا ہوگا جس کے اوپر سکیل لگے ہوں گے لیکوڑ یا پاودر یا ایرگولر شیپ اوبجیکٹ کا والیم میر کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی کپیسٹیز ہنڈرڈ ایمیل سے لے کے ٹوانٹی پائیف ہنڈرڈ ایمیل تک ہو سکتی ہیں باقی کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کی میرے خیال سے ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں جی اگلا ٹاپک ہے ہمارا جی سگنیفکینٹ فگرز سگنیفکینٹ فگرز کو اردو میں ہم لوگ اہم ہند سے بولتے ہیں ہم ذرا آسان ملڈنگ میں کچھ جو ہے پوائنٹ کی صورت میں سگنیفکینٹ فگرز کو بریک کریں گے تو پہلا اس کا پوائنٹ ہے جی all non zero digits are significant یہ significant ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جو ہوتے ہیں جو موسیقا 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 میری سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا الحمدللہ ہم لوگ اپنے چپٹر کو فزکس کے پہلے چپٹر کو جس کو نام دیا گیا اٹرودکشن تو فیزکس نائنٹھ کلاس یہ آپ کو بخصوی سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسے تمام طلبہ و طالبات جو ہمیں میسیجز کر رہے ہیں ہمیں کال کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے پرابلمز جو کہ فسے ہوئے تھے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے الحمدللہ وہ کلیر ہو رہے ہیں اور وہ کافی تعریف کر رہے ہیں ان کا بے حد شکریہ آپ کی اسی اپریشیٹ کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہترین کریں تمام طلبہ و طالبات سے یہ بزارش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں دوسرے سٹوڈنٹس کو کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے کہ ہم زیادہ اچھے سے اچھا کام کریں بہت سارے طلبہ و طالبات بزارش کر رہے ہیں کچھ اور سبجیکٹس کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنانے کے لیے انشاءاللہ بہت جلد باقی سبجیکٹس پر بھی کام کیا جائے گا آپ ہمارے لئے خصوصی دعا گو رہیں ہم آپ کے لئے دعا گو رہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ